شکر اوزار ہوں کہ آپ لوگ ہماری شورٹ نوٹیس پہ یہاں آئے اس کے بعد میں تمام علماء اکرام تمام پارٹی کے ممبر ان سب کا بہت شکر اوزار ہوں کہ آپ لوگ اس شورٹ نوٹیس پہ آج جو ہمارا جلسہ تھا اس پہ شمولیت کیا اور اس پریس پہ بھی آگئے تو ہمارا اس پریس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جناب ریسنلی جو ہمارے لیٹنین گورنر بیڑی مشرزہ دلی تشریف دیئے گئے اور وہاں انہوں نے ہونرے بل اہم منسٹر عمید شاہ سے ملاقات کی وہاں انہوں نے دو ڈسٹرکس و اگمنسٹریٹیو یونٹس کے لیے مانگ رکھی اس کے لیے ہم انہیں یاد دلانے کے لیے آج ایک جلسہ کیا تھا انہیں معلوم ہوگا کہ دراس سب سے پہلے ڈسٹرک کا مانگ کر رہا ہے اس لطاق ریجن میں کیونکہ دراس سب سے دنیا کا سب سے سرطرین علاقہ ہے اور بورڈر ایریا ہونے کے علاوہ سب سے بڑی پاپلیشن جو بھی ڈسٹرک کی مانگ کر رہے ہیں ان میں سب سے بڑا پاپلیشن والا ایریا ہے دراس ہے تقریباً بارہ سو پچاس سکر کلومیٹر کے ایریا پہ مشتمل ہے تو ہم نے ہر وقت انیس سو اناسی سے لے کے آج تک مانگ کر رہے ہیں اور آپ لوگوں کو یہاں بتاتا چلوں جب ہمارا لداخ ایک ڈسٹرک ہوا کرتا تھا لہ جب ڈسٹرک ہوا کرتا تھا اس کے بعد ہمارا ڈسٹرک کے کارگل جو تھا اس وقت ہمارا تحصیل ہوا کرتا تھا اور سب سے پہلی نائبت اس لداخ ڈسٹرک میں ہمارا دراست تھا اور سب سے پرانا فلیسٹیشن بھی ہمارا دراست ہے اور ہم اس میں سب سے زیادہ حق دار تھے تو ہمیں جو ہماری گورنر صاحب نے اندھر مانگ رکھی اس میں ہمارا نام نہ ہونے کی وجہ سے ہم نے یہ آج جلسہ اور یہ پریس کامپریس کرنے کی زہمت کی تو ہم آپ کی وسادت سے ہونرے بل لیفٹیننگ گورنر ہونرے بل ایم پی ہونرے بل ہوم منسٹر اور سنٹر گورنمنٹ کے تمام کارگل یا سنٹر گورنمنٹ سے اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں دراست کو ڈسٹک کا درجہ دیا جائے اس کے علاوہ میں ہونرے بل ایم پی کا بہت بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے ہمیں منسٹر میں جب وہ الیکشن لڑنے آئے یہاں انہوں نے دراست کو ڈسٹک کا درجہ دینے کا وعدہ کیا اور اس کو نباتے ہوئے انہوں نے ایک بار نہیں چار بار پارلیمنٹ میں انہوں نے ہمارے آواز اٹھائے کہ دراست کو ڈسٹک کا درجہ دیا جائے وقت آتی ہے تو ہمارے گورنر صاحب نے اس کو ہمارا نام چھوڑا ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارا دوبارہ ریکومنڈیشن کریں جہاں بھی ایم 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 میں ریکومنڈیشن کرنی ہے ہمارے ریکومنڈیشن دوبارہ بھیجی جائے اور ہم ہونرابل ایم پی سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ اپنے وعدے پر پابند رہیں اور ہمیں ڈسٹک دلانے میں مدد کریں اس کے علاوہ میں ہمارے ایم پی صاحب کا بہت بہت شکر گزار ہوں میں نے رات کو فون کے بعد بھی کیا تھا اور انہوں نے ہمیں جے ٹائم بھی دیا ہے میں کل انشاءاللہ ہمارے ریلیجیس ہے اور ہمارے کچھ پارٹی کے ورکرز تمام جو ذمہتار شخص ہیں ان کو لے کے انشاءاللہ ان سے ملنے جاؤں گا تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ دراست کو کچھ نہ کچھ کو کرنے کی کوشش کریں گے اور میں بہت بہت شکر گزار ہوں ان کا کہ آپ نے ہمارے لئے ایک بار نہیں چار بار ہماری وواس اٹھائی باقی میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے میں سمت صاحب اور ہمارے پارٹی کے جو بھی یا میمبرز یہاں ہیں بی جی پی کی طرف سے بلال صاحب ہیں ہمارے کانگریس کی طرف سے ایڈوگیٹ طالب صاحب ہیں تو ان سے بھی کہوں گا کہ تھوڑا تھوڑا سا پریس کامپس میں شمولیت کریں تو اس کے بعد میں سمت اب لوگ بہت بھی جانتے ہیں کہ آج کے ہمارے ریلی کا کیا مقصد ہے آج کے جروس کا ہمارا کیا مقصد تھا کہ ہم جروس کا جوان کرنے کے لیے آج ہم نے جو جروس کا احتمام کیا تھا اب لوگ بہت بھی جانتے ہو کہ ہمارے ریسنٹلی ہمارے ال جی صاحب جب میچے میں گئے تھے تو انہوں نے جو ہے دراس کو چھوڑا تھا وہاں جانسکار نورا کو رکمنٹ کرنے کے لیے گئے تھے وہاں تو ہماری ایمیچے سے ہمارے ال جی صاحب سے ہمارے ایم پی صاحب سے ہمارے مدوانہ گزارش ہے کہ وہ دراس کو بھی من نظر میں رکھ کے دراس کے لیے بیڈیسٹک کا درجہ دیا جائے اب لوگ جانتے ہیں کہ دراس گیٹوے آف بڑاک خونے کے ساتھ ساتھ پاپلیشن کے لحاظ سے ایریے کے لحاظ سے اور ہمارے لوگوں کے دیمانڈ جو ہماری پرانی ایک دیرینے مانگ تھی اس کو لے کر ہم گزارش کرتے ہیں کہ وہ دراس کو جو ہیڈیسٹک کا درجہ دیا جائے دراس سے جو ہے ہمارے گیٹوے آف لڈاک کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے دوسرے دوسرے سرطرین علاقے سے تعلق رکھتے ہیں تو ہماری ایک بار فرس سے مضبانہ گزارش ہے کہ وہ دراس کو انہوں اور نہ کریں دراس کو بھی جو ہے جو ہیڈیسٹک کا درجہ دے گی یہاں کے منڈل فرم ہے تو آج وہ یہ بھی ہماری جلسک میں شامولیات ہوئی اور ہم باعتفاق کرائے پورے دراس کے جو بھی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں جنے بھی ہمارے مذہبی اورکے ہم سب ایک ہیں اس مانگ کے لئے ہم دو نہیں ہیں تو ہم لال صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ اپنے زیادین خوابش میں تاوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حونرابل کونسلر ہمارے پورے جناب سامت صاحب اور ہمارے نور بیمبر ترچلسی کے کونسلر جناب عبداللوائید صاحب اور ہمارے پوریمائی کرام اور دیگر ہمارے پارٹی لیڈران سب ان کو میں شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ جنہوں نے آج اس جلسے کو ہتتتام تک پوچھایا بغیر کسی پرالوم کے بغیر کسی حال کسی کو دکت نہ ہوتے ہوئے ہتتتام پر پوچھایا تو اس کے علاوہ میں اس ڈسٹک کے لیے پوری عوام کے ساتھ ہماری پوری پارٹی شانہ بشانہ اس ڈسٹک کی ڈیماند کے لیے ہم تیار ہیں اور ریسنلی جب کونسلر ایکشن ہوئے تھے تب بھی ہمارے کاری صاحب نے یہ مانگ کی تھی کہ ہمیں ڈسٹک کا ہونا بہت ضروری ہے تو پچھلے سال جب جنوری میں کاری صاحب ڈیلی گئے تو انہوں نے وہاں بھی ڈیماند کر کے آیا تھا انہوں نے وہاں مرنڈم دی تھی حیث آمد کاری صاحب نے کی بھائی دراث کو ڈسٹک دیا جائے کیونکہ دراث حل لحاظ سے دراث کا حق بنتا ہے ڈسٹک کے لیے درہ زوجلہ کے حساب سے اگر ڈیلی سا آدمی آئے چنگار سے آئے کہیں سے بھی کوئی بھی آدمی گزرتا ہے تو پہلے لڈاک کا گیٹوے آپ لڈاک جو ہے دراث ہے تو دراث سے گزرتے ہیں اس کے علاوہ دراث جو ہے نائبت کے حساب سے یا پرانی جو پہلا کھٹے لڈاک کا دراث کا ہے تو اس لئے ہم سب کی گزارش ہے کہ ہمارے ایمپی صاحب سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہماری مدد کریں اور دراث کو ڈسٹک دیا جائیں کیونکہ ایمپی صاحب نے خود بھی بولا تھا یہ میڈیا گواہ ہے میڈیا کے سامنے ایمپی صاحب نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم دراث کو ڈسٹک دیں گے تو جو بھی ملپ ایمپی صاحب نے جو بھی الفاث بولے ہیں وہ میڈیا میں گواہی دیں گے کہ ایمپی صاحب کے کیا الفاث تھے انہوں نے کس طرح بولا تھا جسرل کے کونسل ایرکشن میں جب ایمپی صاحب بوشن آئے تھے انہوں نے وہاں بھی بولا تھا کہ ہم دراث کو دراث کو ہم بالکل سپورٹ کریں گے آپ تھوڑا ہمارا سپورٹ کیجئے تو ہم آپ کا بھی سپورٹ کریں گے یہ ہمارے ایمپی صاحب نے کچھ اکت بھی کہا تو آج بھی ہم گزارش کرتے ہیں کہ آپ جو ہے براہ مہربانی کسی بھی قیمت پر دراث کو جو ہے جسٹک کا درجہ دینے کو بالکل پیچھے نہ آتے آپ اپنے وعدے پہ قائم رہے تاکہ ہم بھی آگے اسی سب سے اپنی پارٹی کو جو آگے چلا سکیں شکریہ رہی آج آپ سب دراث کی عوام کا بھی ہم سب کا جو ہے شکریہ دا کرتے ہیں کہ آج دراث کی عوام جو ہے بہت پرجوش طریقے سے اور بہت ہی آج جیس طرح سے لوگوں نے پارٹسپیٹ کیا اس ایسٹیشن پہ اس کا عوام کے لیے اور ہمارے جو علماء ہیں اور ہمارے لیٹران ہیں ان سب کا یہ مبارک باڈی کے مصدر ہیں جب یہ جیسے ہمارے لوگوں سب نے اس چیز کو ہائلائٹ کیا تو میں ایک چیز کو ہائلائٹ کرنا چاہوں گا اگر سنٹرل گورمنٹ کی یہ پالسی ہے کہ دیسنٹریزیشن جو ہے اگر اس کی پالسی ہے تو یہ اچھی بات ہے دیسنٹریزیشن ہونی چاہیے کیونکہ ایکسپورٹس کا بھی ہے اور ایک ایڈنیسٹریٹیو لائن پہ دیسنٹریزیشن جو ہے اس کو سب سے بہتری منا جاتا ہے کیونکہ دیسنٹریزیشن سے آپ چھوٹے چھوٹے یونٹس بناتے ہیں دیسٹرکس بناتے ہیں لڈاک جو ہے جوگرافیکل کنڈیشن کے حساب سے بہت واسٹ ہے وہاں نوبرا سے لے کے زازکار سے لے کے یہاں کراس سے لے کے شکر جیتران سالا ایڈیا لگا دی ہم تو لڈاک جو ہے بہت ایڈیا کے ساب سے واسٹ ہے یہ ویلکم سٹیپ ہے کہ اگر سنٹر گورنمنٹ یہ سوچتی ہے کہ اگر ہم ڈسٹرکس اگر سپریڈ ڈسٹرکس بناتے ہیں تو اس سے یہاں کی عوام کو فائدہ ہوگا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دیسنٹریزیشن جو ہے بہت اچھی چیز ہے لیکن دیسنٹریزیشن جو ہے پولٹیکل ڈاؤنس پہ ہو یہ نہیں ہونا چاہے اگر آپ پولٹیکل ڈاؤنس پہ ڈسٹرکس بناتے ہیں کریں گے تو اس سے ڈسٹرکس بناتے ہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا ہمارے طرح کی مگر ایک چیز ہے کہ ہم دو ہے جاسکار کو نہ دینے کے اس میں نہیں ہے یا پھر نگرہ کو نہ دینے یا سانکو کو نہ دینے یا سپرچتر کو نہ دینے سب کو دینے جیسے جس حساب سے پیمپی ساب نے پروپوزل گیا تھا بہت اچھی بات ہے اس میں جو بھی ڈسٹرک کی پروپوزل گئے ہیں اس میں سارج اگر آپ ایک administrative unit کھولنا چاہتے ہیں تو ہر لحاظ سے دراز جو ہے اس administrative levels کے اس پیرمیٹرز جو ایک پیرمیٹر ہوتا ہے ایک ایڈیا کیا کہ administrative unit کھولنے کا اس پیرمیٹرز میں دراز سب سے اول آتا ہے اول درازکار سے بھی آتا ہے اول نبرا سے بھی آتا ہے ان پیرمیٹرز کو دیکھا جائے تو لیکن اگر صرف political considerations میں دیکھا جائے تو یہ میں سمجھوں گا کہ اگر political considerations میں ہی اگر district بنانا ہے تو بڑے افسوس کی بات ہے ایم پی صاحب سے ایل جی صاحب سے home administration سے گزارش ہے کی political considerations کو نہ دیکھ کے اس کو ایک administrative consideration میں دیکھیں کیونکہ ہمارا جو علاقہ ہے جو جلہ سے لے کے پورے ادھر ہمارے چلتے ہیں یہ سارا کا سارا بہت سنسٹیو علاقہ ہے بلکل یہ سامنے پہاڑیا ہے یہاں پہ border ہے اور یہ سارا علاقہ strategically جو ہے بہت important ہے یہاں پہ اس طرح کی اگر ہم politics کریں گے یہ ہماری دیش کے لیے یا ہمارے اس کے لیے اچھی بار نہیں ہے ہمارے یہ area جو ہے کیوں اس کی strategic location اور importance کی وجہ سے یہ بہت ضروری ہے کہ ہمارے یہاں پہ جو ہے decentralization ہو یہاں پہ چھوٹے چھوٹے یونٹس بنیں تاکہ یہاں کے لوگوں کو border area کے جو لوگ ہیں ان کی ترقی ہو یہ بہت ضروری ہے تو اس لیے ہم گزارش کرتے ہیں ان سے کہ بھائی دراز کو جو ہے باقی جگہوں باقی لوگوں دراز کو بھی جو ہے جسٹک سٹیٹس دیا جائے اور دراز جو ہے جنہیں بھی پرمیٹر سے اس میں نمبر ایک آتا ہے تو ہمارے گزارش ہے زازکار اور کیونکہ ہمیں ایک خبر ملی ہے میڈیا کے ہوئے کہ زازکار اور نبرا شاید انہوں نے قصدر کر لیا ہے ایک رکمنیشن گئی ہے تو ہماری گزارش یہ ہے کہ دراز کو بھی اس رکمنیشن میں شامل کیا جائے اور دراز کی عوان جو ہے اس کی خواہش رکھتی ہے کہ ان کی ترقی ہو کیونکہ دراز کے عوان نے قربانیہ دی ہے دیش کے لیے انی سو سنتالیس میں ہو پیسٹ میں ہو ہر جم میں جو ہے دراز کی عوان نے دیش کے لیے برچڑ کر قربانیہ دی ہے اس لیات سے بھی جو ہے دراز کی عوان جو ہے اپنے دیش سے اپنے سنٹرل گورنمنٹ سے یہ امید رکھتی ہے کہ ان قربانیوں کے لیے ان سٹرژیک لوکیشن کے لیے ان ویسے بھی امید ہے دراز کی عوان کو کہ وہ یہ حکومت جو ہے وہ ان کی مانگ کو ان کے جذبات کو ہم بھی اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ MP صاحب MHC یا LG صاحب ان جذبات کو وہ قدر کریں گے اور ان جذبات کی قدر کر کے وہ بھی دراز کو جو ہے ایک سپریڈ ڈیسٹرک کے لیے رکمنیشن کریں گے تکیو 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 موسیقی موسیقی